بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم مارکیٹ کے حوالے سے کچھ اچھی اور کچھ بری خبریں شامل ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مارکیٹ کے حوالے سے مکمل جانکاری مل سکے پنجاب میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سور پیہ تک سستہ پنجاب حکومت نے نجی آٹا سستہ کار دیا جس کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے محکمہ خوراک نے صوبے میں نجی گندم اور آٹے کی نئے قیمتیں مقرر کر دی ہیں جس کی تفصیل میں اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن اس کے اندر صرف میں نے آپ کو گندم کے حوالے سے بتایا تھا پنجاب کے ازلا میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ بیس تا سور پیہ سستہ کار دیا گیا لاہور کے لیے بیس کلو آٹے کی قیمت سترہ سو تیس رپے مقرر کر دی گئی گندم کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے اندر گندم مارکیٹ کے اندر کمی کا رجان دکھا جا رہا ہے آٹے کی قیمتیں اگر مزید کام ہوتی ہیں تو اس کا اثر گندم پر بھی پڑے گا مکی کے حوالے سے بات کریں تو مکی مارکیٹ کے اندر شاندہ تیزی برقرار ہے آج ہائی ٹیک فیڈز نے مکی کے خریداری ریٹ میں سو رپے مزید اضافہ کار دیا جس کے بعد مکی کا خریداری ریٹ ہائی ٹیک فیڈ کا چھبی سو رپے ہو چکا ہے اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مکی اور گندم کا ریٹ تقریباً برابر ہو چکا ہے موجی کے حوالے سے بات کریں تو کسانوں کے لیے بہت برے حالات ہیں موجی کا ریٹ انتہائی کم ہے اور وزن بھی اور پیداوار بھی کام آ رہی ہے اور وزن بھی کم ہے اور اوپر سے ریٹس نہیں ہے کسان پہلے بھی گندم کے مارے ہوئے ہیں کسانوں کی مشکلات آسان فرمائے تل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ مضبوط اور مستحقم دیکھی جا رہی ہے اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج پنجاب مارکیٹ کے اندر ایس جناس کی ریٹس کیا رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجی کے حوالے سے تو موجی آج پنجاب مارکیٹ کے اندر ایری چھے ہائیبرڈ سترہ سور پیسے لے کر بائیس سور پیمان تک فروہت ہو رہی ہے ایری فائنڈ کی بات کریں تو نئی موجی جو ہے اٹھارہ سور پیسے لے کر تیس سور پیمان تک فروہت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں مکی کے حوالے سے то مکھی آج بنجاب مارکیت کے اندر اچھی کوارٹی جو ہے کم سے کم اکیسو رپے اور زیادہ سے زیادہ پچیس سو رپے سے اوپر فروحتarti ہو چکی ہے۔ اسی طرح بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے تو گندم آج بنجاب مارکیت کے اندر کم سے کم چھہبیس رپے اور زیادہ سے زیادہ اٹھائی سو بیس پچیس رپے مان تک فروحت ہوئی۔ لاہور مارکیت کی بات کریں تو گندم اٹھائی سو چاس رپے سے لے کر اُنتیس رپے مان تک فروحت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں نئے تیل کے ریٹ کے حوالے سے تو نئے تیل کی مارکیٹ مضبوط ہے آج اچھی کورٹی تیل جو ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر چودہ ہزار پیسے لے کر پندرہ ہزار چار پانچ شرپے مان تک فروحت ہوا ہرکی کورٹی تیل جو ہے بارہ ہزار پیسے لے کر تیرہ ہزار پیمان تک فروحت ہوا اب بات کرتے ہیں سرسوں کے حوالے سے تو سرسوں آئل کی قیمتوں میں زبدست تیزی کے بعد سرسوں کے ریٹ میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے آج پنجاب مارکیٹ کے اندر سرسوں 6,384 رپے مان تک فروحت ہو رہی ہے باجرہ کی بات کریں تو باجرہ پنجاب مارکیٹ کے اندر 3,384 رپے مان تک فروحت ہو رہا ہے لال جوار کی بات کریں تو 4,000 پیسے لے کر 4,300 رپے مان تک فروحت ہو رہی ہے کپاس کی بات کریں تو کپاس مارکیٹ میں مندی کا روجان دیکھا گیا ہے آج پنجاب مارکیٹ کے اندر نئی پھوٹی سات ہزار پیسے لے کر آٹھ ہزار تین سور پیمان تک فروحت ہوئی سوری مکھی کی بات کریں تو سوری مکھی پنجاب مارکیٹ کے اندر کوالٹی کے حساب سے پانچ ہزار پانچ سور پیسے لے کر چھ ہزار چھ سور پیمان تک فروحت ہو رہی ہے